اور آپ اس میں لڑانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس لئے محض یہ بات کوئی کوئی پریفرٹ پھایا گیا ہے اس سے کوئی ساوید نہیں ہوسا اچھا پروفیسر صاحب ہی کوئی چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر بیرونی ہاتھ ہے ساڑھی جڑی ذمہ داری ہے تو اسی بہت اچھی انگلہ کر رہے ہیں اور میرے کل جڑے مہمان بیٹھنے بھی بہت اچھی ہے بیرونی ہاتھ کو بھی پکڑیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے لوگ سور سے نگارے تو ہیں اس کے ذمہ داری ادا کریں لیکن پتاہی کی تیوری ہے پروفیسر صاحب کیوں نہیں ذمہ داری ہے معلوم ہے سانو لیکن اس سے عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت کے اوپر ہے اس کی پولیسیوں پر ہیں انہوں نے قانون کی حکمرانی کو ختم کیا ہے ان کمپیٹنٹ لوگ کرپشن کی بنیاد کے اوپر سیاسی بنیادوں کے اوپر پولیس کے قروع کیا جا رہا ہے اس کی ویڈا سے نے تفصیح ہوتی ہے اور مقدمے کلتے ہیں جو کوئی مجھے پکڑا جاتا ہے جو پکڑے جاتے ہیں ہٹوڑے جاتے ہیں یہ صورت ہے لیکن ایک چیز اور پروفیسر صاحب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گی تو ایڈت ہوں اور تمام پاکستان دا میڈیا تمام لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتہ بالخصوص جدو اجتماعات ہون دینے جو جل سے جلو سننے اس نے بچھ لوگانو ایڈوکیٹ ضرور کرو تسی کہ اس قسم سے جڑے ایکٹس نے قانون اپنے ہاتھ اچھ لینا اس کو جسٹیفائی نہیں کیتا جا سکتا کسی بھی بل میں جسٹیفائی کیا جاتا اور یہ ہمارا سبتہ فرض ہے خواب وہ میڈیا ہو خواب وہ ہمارے تعلیمی دارے ہو وہ ہمسید و محراب ہو کہ جہاں جہاں بھی لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو خضم کیا جائیں اور قانون ترکمانی سب کے لیے برابر ہو یہ بہت ضروری بہت بہت شکریہ سینٹر پروفیسر خرشید احمد صاحب اکرم صاحب انہیں بھی کی تھی کہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوئے گا اور گل اتھے بھی سارے ہی کہہ رہے ہیں لیکن تسی بھی کہہ رہے ہو اور ساڑی بھی ریزرویشنز نہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھنا میں سینٹر غفور صاحب کی بات کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس میں برونی ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ نے ان سے بھی سوال کیا وہ صحیح بات ہے کہ جہاں بھی آپ نے دیکھا سویسائیڈ بامر ہوئے ہیں یا جہاں پر بھی اسیسیڈیشن ہوئی ہے اس میں کوئی غیر ملکی نہیں تھا تمام پاکستانی لوگ تھے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کی جو ایجنسز کام کر رہی ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور جو لوگ شدت پسند ہیں یا انتہاب پسند ہیں ان سے بھی مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون سے ایسے ہاتھ ہے اور یہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا تاکہ اسلام تو ٹولرنس کا درس دیتا ہے بھائی چارے کا درس دیتا ہے اگر ہم اس طرح نکل پڑیں گے تو یہ تو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن پاکستان کو تباہ کر دے گی میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے میرانہ نظیر صاحب تڑھے کل پہلے آنگی اور اسے بعد نواب صاحب تو پوچھیں گی پنجابی تعلوان دی جڑی گل ہو رہی ہے اور جڑا آج جیسے دیکھیں کہ کوئی بیان بازی بھی ہوئی چیف منسٹر پنجاب اور رحمان ملک صاحب دے درمیان وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے متاسبانہ بیانات دے رہے ہیں اور تقسیم دے بیانات دے رہے ہیں رحمان ملک صاحب ساڑے ملک دے خلاف ایک سازش اور تو دیکھو پاکستان دے تمام مذہبی جماعتہ نے کسے دینی عالم نے کسی نے سپورٹ نہیں کی تا پروفیسر صاحب بھی کندل کر رہے ہیں لیکن پنجابی تعلبان دے اور یہ پنجابی تعلبان دے بیان چیف منسٹر صاحب نے گل کر رہے ہیں پنجاب دے اور جو رحمان ملک نے پہلا بھی یہ گل کی تھی یہ ایک سازشی بیان ہے ایک ملک نو صوبیہ نو اور فاق نے اپس لڑان دی کوشش کوئی پنجابی تعلبان نہیں رحمان ملک صاحب کر رہے ہیں ایک کوشش اگر رحمان ملک صاحب ایک ہل کہہ دینے کہ پنجابی تعلبان نے اس ملک دے رہا ہل کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں مزید اس قوم نے تقسیم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نواب صاحب توڑے تو بھی اس سے تو ریاکشن جانا چاہوں گی کہ تعلبان پشتو تعلبان بھی کیا جانتا ہے ہن پنجابی تعلبان کیا جا رہے ہیں تو کیا کوئی تقسیم دی گل ہے یا ایڈنٹیفائی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے دو پہلو ہو سکتے رہے ہیں نہیں سیدھی سی بات ہے تعلبان پاکستان میں کس جگہ نہیں ہے کہاں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہاں کم ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ چیزیں پھر وہ ہیں دیکھو نہیں اس ایشو کے اوپر جہاں آپ سیاست کو لے آو گئے تو پھر میرے اس بھائی کی بات بلکل صحیح ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو ان چیزوں کو الگ رکھ کے ایمانداری اور دیانتداری کو خدا کو حاضر نازہ جان کے آپ ملو مل کے بیٹھو آپ مسئلہ کا حال نکالو گے تسی آپٹیمیسٹک ہو کہ ایسا ہوئے گا بلکل ہوں اگر حکومت نیک نیتی سے کرے لیکن نیک نیتی صرف حکومت دی سب دی ہونے چاہیے شروع تو وہی سے ہونی ہے دیکھنے چیز بات کی دعوت تو اسی کے پاس ہو نہیں اس کے پاس درائے ہیں وہ کچھ امپلیمنٹیٹ جب بندہ باہر بیٹھا ہے اگر میرا بھائی ہے یہ باہر بیٹھا ہے وہی کام کرے ہیں جس کے اختیار ہے لہٰذا کبھی بھی اپوزیشن کی بلائی ہوئی اپی سی نہیں ہوتی ہے میشہ اپی سی جو رولین پارٹی ہے وہی بلاتی ہے دیکھونی رانہ صاحب نظیر صاحب میرے دوست ہیں کلیگ بھی ہیں اب انہوں نے بھی وہ تھوڑی سی رکھ دی اب فیلحال تو اس چیز پہ سوچو سب نیک نیت ہیں میں کہہوں آپ لوگوں نیک نیت سے آو گے میں کہہوں بلاؤ گے تو آنگے تو تیار بیٹھے دیں وہی ہیں وہی ہیں ملکس پر قوم کے لیے کوئی بھی بہتری کا تطلب ہوگا اپریشیئٹ بھی کریں اس کے لیے میرے جو ویوز ہیں کیوں میں گورنمنٹ کا حیسا نہیں میں گورنمنٹ کا حیسا نہیں میں پارٹی کا حیسا ہوں تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی گورنمنٹ تک اپنی گورنمنٹ پہنچا چکا ہوں اب ان کے اوپر ہے کیوں کیا کریں بہت بہت شکریہ نواب یوسف ٹالپور صاحب رانہ نظیر احمد صاحب اور اکرم مسیح گل صاحب ناصرین بڑی لمبی بحث ہے اور جو کچھ ہو رہے ہیں پاکستان دے اندر یقیناً افسوسناک ہے قابل مزمت ہے جس طرح نواب صاحب نے کیا سی کہ پاکستان واسطے ڈو اینڈ ڈائی دا ایشو ہے اس نو اس بنیادہ تے ہیں ہنگامی بنیادہ تے ہیں وار فوٹنگ تے اس ایشو نو ہینڈل کرنا ہوئے گا اس نو سوچنا ہوئے گا اور جس طرح سی پہلے کر دے آ رہے ہیں کہ وقت ضائع کر دے آ رہے ہیں انظام تراشیہ دے اندر کہ اس دی ذمہ داری ہے اور او بلائے اور او بلائے حکومت جڑی ہے باہرال حکومت تو اپنے بڑے پندہ ثبوت دینا ہوئے گا اور حکومت نو اس ایشو دیوتے تمام علماء نو تمام سیاسی جماعتہ نو میڈیا نو اور اس ملک دی جڑی ینگ جنریشن انہوں نے کٹھا کر کے ایک سوچ دینی ہوئے گی کیونکہ لیڈرشپ پہن دی ہے جڑی ویجن دین دی ہے جڑی سوچ دین دی ہے اس لیڈرشپ دی اس پاکستان دے اندر کمی ہے اس لیڈرشپ دا مظاہرہ کرندی ضرورت ہے راشتہ سیالوں اجازت رب راکھا